اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے الحمدللہ ہم بھی خیریت سے ہیں اور یہاں پہ ہم آ جائے ہیں ہیوکسٹ پارک اور یہاں پہ بچوں کا لگا ہوا ہے شپیل ہیوکسٹ شپیل اور یہاں پہ دیکھیں کتے زیادہ بچے ہیں کتنا زیادہ رش ہے اور ہمارے بچے بھی دیکھ کے بے چین ہو رہے ہیں کہ جلدی جلدی ہم جائیں تو یہاں پہ میں یہ چیک کرنے آئی ہوں کہ یہ کیا حساب ہے کس طرح کرنے ہیں فری ہے یہاں پیڈ ہے دیکھتے ہیں اور پھر چیک کرتے ہیں ہاں جی یہ فری ہے اور دو ہی جلے لگے میں ہیں ہی در دو پرنٹ شپیل ہے یہاں پہ اور بچے فل انجوائیمنٹ میں ہے اپنے بچوں کو بچوں نے اس پارک میں بہت انجوائی کیا اور باک کی ساتھ نے کھانا کھایا اور ایک دوسرا کو گھیلہ بھی کیا یہاں پہ میں آ چکی ہوں دکٹر کے پاس آج میری ڈیپیٹی سارٹس کے پاس ترمین تھی اپارمنٹ تھی اصل میں میرا پچھلے تیم میں ہی نے پہلے جو ٹیسٹ ہوا تھا اس میں میرا یوریک ایسیڈ بڑھا ہوا تھا اور کولسٹرول اور ایچ پی ایسی وان جو ہے وہ میرا سیون پورٹ نائن تھا لیکن اس صفحہ وہ بھی بار کیا تھا تو دکٹر نے یہی مجھے بان کیا تھا کہ اگر ٹھیک نہیں ہوگا تو ہمیں ٹیبلرٹ تو ایسا ہی ہوا اصل میں میں نے جو اپنی ٹیبلرٹ میٹ فرمین کھانا سٹارٹ کی بھی تھی پہلے میں صبح اور شامپو لیتی تھی پھر ابھی میں نے ایک چھوڑی بھی تھی ایک لیتی تھی تو اس سے فرق نہیں پڑا کیونکہ کچھ لوگوں کو ٹیبلرٹ کھانے سے کچھ نہ کچھ پرابلم شروع ہو جاتے ہیں تو میرے ساتھ بھی یہی تھا کہ مجھے پیٹ میں اکثر درد رہتی تھی کبھی کچھ ہو جاتا تھا کبھی کچھ اس طرح مطلب میں فریش فیل نہیں کرتی تھی تو میرے ڈاکٹر نے کہا تھا کہ چلو تم ایک ٹیبلرٹ لے جینا تو آج جو ہے پھر ڈاکٹر نے یہ بھی جیسائیڈ کیا کہ یہ میں نے جو پرہیز میں جو کہا رہی تھی اس کے ساتھ مجھے کبھی کچھ ہوں اس کی طرح کہ کلسٹرول کے لئے نہیں نئی ٹیبلرٹ لکھتی گئے ہیں انہوں نے مجھے کلسٹرول اور یوریک ایسیب جو ہے وہ نعمال نہیں ہو رہا تھا نعمل نہیں ہو رہا تھا اس لیے لہذا مجھے ٹیبلرٹ میٹ فرمین کے ساتھ ٹیبلرٹ بھی کھانے پڑیں گے تو اب دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے اس کو کھانے کے بعد کنٹرول ہوتی ہے چیزیں یا نہیں ہوتی آ رہی ہیں میری ٹیبلٹس اس میں دبائیاں دیکھیں بڑھتا جا رہا ہے یہ آنکھ پہ ڈیفرینٹ کیسیم کی ٹرابن سکر پڑی میں ہی ہے اور یہ ڈائریکٹ جب بہت زیادہ نیچے شگر ہو جائے تو یہ ڈائریکٹ جوس کی طرح کی ٹرابن سکر ہے شنیل گلوپوس فاسٹ ایکٹنگ گلوپوس یہ بہت کام دے ہوتی ہے یہ ہمیں اپنے پاس رکھنے چاہیے دیکھیں یہ جوس ہے دعائیوں کی قیمت بڑھتی جا رہی ہے یہ کچھ انشورنس بے کرتی ہے کچھ ہم ہوت بے کرتے ہیں تو یہ دیکھیں 41 یورو کی ہو چکی ہے یہ دیکھتے ہیں اب یہ کتنے کے ہر مہینے بعد اتنی دعائیں لینے پڑھتے ہیں انزولین اور ٹیبلٹ اور اب تو ایک اور ٹیبلٹ کا اضافہ ہو گیا تو کوئی نہیں ہمیں الحمدلللہ شکر آئے اللہ پاک کا این سنوانسیش این سنوانسیش ٹوٹی سکسیش اپنے پڑھتے ہیں ٹوٹی سکسیش اپنے پڑھتے ہیں ٹوٹی سکسیش اپنے پڑھتے ہیں ٹوٹی سکسیش انشاءاللہ شہد کروں گے آپ کے ساتھ اور کیا 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 تو اللہ حافظ ہاں جی جب گھر پہنچے تو گھر میں بچے خوب انجوائی کر رہے تھے یہ دیکھیں حسن بیٹھ کے جو ہے ماتمہ حسین کر رہا ہے تو اصل میں آج پروگرام یہ بھی تھا کہ گریل کی جائے گی وہی بات آگئی کہ مجھے ڈاکٹر جتنا منع کرتا ہے کہ گوش نہیں کرنا اتنا ہمارے گھر میں گریل کن کی ہے کیونکہ باقی سب کو گوش اتنا پسند ہے اور میرے میاں کو گریل ہر ٹیم ان کا تک کرتا ہے کہ مجھے گریل کا گوشت ہی کھنا بچوں کو بھی پسند جائے میرے بھائی کو بھی تو پھر لیکن آپ میرے لئے ہی ہوتا ہے کہ آج کبھی آلو کبھی کاجر کبھی کچھ اس طرح کی چیزیں بندی ہیں جو کہ مطلب گوشت سے نہ بنی ہوں تاکہ میں بھی کھا سکوں ڈاکٹر نے مجھے ریڈ میٹ کا تو بلکل منع کر دیا ہے لیکن میں میٹ کھا سکتی ہوں وہ بھی ہنڈرڈ گرام سے زیادہ نہیں کیونکہ جب شگر کنٹرول نہیں ہوتی تو یہی کہا جاتا ہے کہ باڈی اندر ہی یوریک ایسڈ اور بھی بہت سارے پرابلم ہونا شروع ہو جاتے ہیں شگر سے کیونکہ شگر بیماریوں کی ماں ہے یہ ہر بچے کو جنم دیتی ہے چھوٹو چھوٹو بیماری کو جنم دیتی ہے تو اسی طرح پھر انسان اندر ہی اندر ختم ہوتا جاتا ہے تو یہ جو مجھے یوریک ایسڈ کا اور کلسٹرول کا مسئلہ آیا ہے یہ دل کی جو چھوٹی چھوٹی وینز ہیں ان کو ڈیٹ کرتا ہے تو اس سے نقصان یہ ہوتا ہے کہ انسان کو دل کا ٹیک ہوتا ہے تو اس لئے اب میں نے تو سوچا ہے کہ اب پرہیز کروں گی دو دن سے میں نے جو ہے بلکل پروٹین کام کر دیا ہے اور جو ہے ڈی ٹوکس ڈائیٹ اور سبزیوں کی جیسے سوپ وغیرہ اور ایگ بوائل کر کے ان کو کھاریوں کوشش ہے کہ ان تین مہینوں میں میرا جو بلڈ کی ریپورٹس اچھی نہیں آئیں یہ نارمل ہو جائیں تاکہ میں جو ایک ٹیبلٹ ایکسٹر اس منت شروع کی ہے وہ میں چھوڑ دوں تو یہاں پہ ساتھ ساتھ بن رہی ہے گریل اور ساتھ ساتھ بیڈمنٹن کھیلا جا رہا ہے اور یہاں پہ دیکھیں اجاز کا ایک ٹیٹ ٹور گیا تھا تھوڑا ساتھ اور انہوں نے کہا چلو جی اس کو بھی توڑ کے ہم جو ہے جلا کے اس کی گریل بناتے ہیں تو اجاز کا کہنا یہی تھا کہ آج اپنے سسرال والوں کی حدمت کرتا ہوں اور اپنے فیوریٹ بیٹ کو توڑ کے اس لکڑی کو جلا کے گریل کرتے ہیں تو بڑی اچھی آگ لگی تھی اور ایسن اور میرا بھائی اور سب اپنی اپنی ٹیکنیک سے اس کو توڑنے کی کوشش میں تھے تو بیڈمنٹر میرا تو فیوریٹ ہے گیم ہے میں جب بھی فری ہوں یا کوئی فری ہو جو میرے ساتھ اچھا کھیلنے والا ہو تو میں بڑے شوک سے کھیلتی ہوں ایسن بہت اچھا کھیلتا ہے میرا بھائی تو بیسٹ پلیئر ہے ہر گیم کا ماشاءاللہ اور شیزی بھائی نے بھی کھیلا ہمارے ساتھ میرے میاں کو تو کرکٹ پساند ہے مجھے بیڈمنٹر پساند ہے تو الحمدللہ اس طرح آپ چکریل بن رہی تھی اور بچوں کا کہنا تھا کہ ہمیں پاغرک میں لے کے جائیں زاریان اور حسن کی تو بچوں نے مت ماری ہوئی ہے وہ ان کو کبھی ادھر ادھر کبھی بچوں نے ان دونوں کو نہ کھلو نہ سمجھا ہے تو کوئی اٹھا کے اس کو پاغن کے نیچے والے حصے میں بٹھا دیتا ہے کوئی اٹھا کے اس کو غاز میں بٹھا دیتا ہے کوئی کچھ کرتا ہے کوئی کچھ کرتا ہے لیکن ماشاءاللہ وہ بھی انجوائے کرتے ہیں دونوں بیٹھ کے ان بہنوں کے ساتھ جو ہے وہ مستیوں میں دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کیا کرتے ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ یہ سارے گارڈن میں جو ہیں وہ کھیل رہے ہیں اور ساسا جو ہیں پھن رہے ہیں سابت آلو بھی رکھی تھے کہ وہ بھی پکیں گے اور وہ جو ہیں وہ جن کو آج کل ڈاکٹر نے گوش سے منع کیا ہے وہ کھائیں گے یہاں پہ زاریان کی ماشاءاللہ سیکنڈ گریل تھی اور زاریان بھی انجوائے کر رہا تھا دیکھ رہا تھا کہ یہ میرے دادا بو جو ہیں وہ کیسے گریل کو بناتے ہیں اور یہ جو جانو بچے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ اپنے ماموں کے ساتھ بھی بہت خوش رہتا ہے اور یہاں پہ بچے میوزک بجا رہے ہیں اور اب جب تک گریل بنتی ہے تو ہم نے سوچا کہ چلو بچوں کو تھوڑا پارک میں لے جاتے ہیں پارک میں تھوڑا بچوں کا اچھا ٹائم اور پاس ہو جائے گا یہاں پہ ان کے ایک کلاس بھی تھی وہ بھی انہوں نے بیٹھ کے وہیں اٹینڈ کی تو آدھا کوئی گھنٹہ ہم لوگ پارک میں بیٹھے کیونکہ گھر میں جتنا بھی یہ کھیلنے لیکن انہیں جب تک پارک نہیں جانا لے کے جانا یہ فریش نہیں ہوتے نہ ہوش ہوتے ہیں تو یہاں پہ جی کھانا بن کے ہو چکا ہے الحمدللہ تیار اور یہ بنینیاں بھنڈیاں جو کہ میں نے بنائی تھی بہت ہی مزیدار تو ہم کرتے ہیں اپنا کھانا انجوائے الحمدللہ سمع الحمدللہ اللہ پاک کا بہت شکر ہر نعمت کے لئے ہر چیز کے لئے ہر عصا کے لئے اور ہر رشتے کے لئے اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کریں اتنا کام ہے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے رشتوں کو سنبھال کے رکھیں اور اللہ کی ہر نعمت کا شکر ادا کرتے رہیں اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو نظر بستے بچائے اور انہیں نیک و صالح بنائے ہمیں اپنے والدین کیلئے صدقہ جاریہ بنائے اور ہماری اولاد کو ہمارے لئے صدقہ جاریہ بنائے آپ سب مجھے بھی دعا میں یاد رکھا کریں اللہ تعالیٰ آپ سب کے لئے بھی آسانی کریں تو چینے جی یہاں پہ میں اپنی ویڈیو کا کرتی ہوں احتتام ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں کچھ نئی گپ شپ کے ساتھ کچھ نئے لمحات کے ساتھ اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ